اپنی روٹی جل کے اوپر ڈال دے اور بہت دنوں کے بعد تو اسے پائے گا یہ وچھن مجھے پربوک اداس نے کہا تھا کہ اب سبح سمچار سنانے جب میں جایا کرتا تھا ہر روڑ پر پرچار کرنے جاتا تھا لوگ اکثر سبح سمچار کی پرچے مجھ سے لے کے فینک دیا کرتے تھے اور میں نے جب اس بات کی شکایت کی میں نے اس بات کی چنتہ اور بوجھ جاہر کیا تو بزرگ پاسوان نے مجھ سے کہا یاد ہے نہ وچن میں لکھا ہے اپنی روٹی تو پانی پر ڈال دے اور بہت دنوں بات تو اسے پائے گا یہ ہے بدھیمان کا آچھرن جو ہم پڑھیں گے سبب دیشہ کی پرس تک اس کے گیارہ دیا سے ایمین میں ہوں پاسٹر اکاش دیب شرما ایک آن لائن پاسٹر آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئیے شروعات کرتے ہیں کہ بدھیمان کا آچھرن کیا ہے اور وہ بدھیمان جسے پرمیشور نے بدھی دی ہے وہ بدھیمان کے آچھرن کو کس ریتی سے دیکھتا ہے کہ کس طرح کا بدھیمان ہونا چاہیے ہم میں سے ہر ایک ویکتی بدھیمان ہے ہے یا نہیں ویسے ہم بدھی کی پوستک پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ کہیں گے بہتروں میں جواب نہ دوں کیونکہ ہو سکتا ہے میرا جواب غلط ہو آپ کا جواب صحیح ہے غلط ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ سوال میں شامل ہو رہے ہیں کہ آپ جواب دینے کے لئے تیار ہیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں یادی میں کسی بات کو نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی مورتی ہوں نہیں معلوم تو نہیں معلوم we cannot be superman, superwoman یا دنیا کے سب سے بندیمان اور next to king solomon نہیں ہو سکتے but you know participation is important that's what I teach all the church members every time ہمیشہ میں لوگوں کو یہ ہی سکھاتا ہوں ہر دن ہر وقت میں سے یہ ہی سکھاتا ہوں let's participate in the fellowship in the one communion پڑھیں گے آج ہم لکھا ہے گیارہ دیا کے پہلے وچن میں اپنی روٹی جل کے اوپر ڈال دے کیونکہ بہت دن کے بعد تو اسے پھر سے پائے گا ساتھ ورن آٹھ چیزوں کو بھی بھاگ دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ پرتفی پر کیا بھی پتیاں پڑے گی یدی بادل جل سے بھرے ہیں تب اس کو بھومی پر اڑیل دیتے ہیں اور ورکش چاہے دکشن کی اور گرے یا اتر کی اور تو بھی جس اسطحان پر ورکش گرے گا وہیں پڑا رہے گا جو وائیو کو تانکتا رہے گا وہیں بیج بونے نہ پائے گا اور جو بادلوں کو دیکھتا رہے گا وہیں لونے نہ پائے گا جیسے تو وائیو کے چلنے کا مارگ نہیں جانتا اور کس ریتی سے گروتی کے پیٹ میں ہڈیاں بڑھتی ہیں ویسے ہی تو پرمیشور کا کام نہیں جانتا جو سب کچھ کرتا ہے ہم ہر چیز نہیں جانتے ہر بات نہیں جانتے پر جو چیز جیسی ہوتی ہو ویسی ہی ہوگی کبھی کبھی کسی چیز میں چھوٹے موٹے بدلاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں پر that is also according to the plan of God منوشہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں میں انجینئر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں سائنٹیسٹ ہوں میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں میں ایک بڑا ریسرچر ہوں آپ چاہے جو کچھ کر لیں لیکن ویسے ہی جیسے پرمیشور نے رکھی ہے اور ٹھیک سمئے پر اس میں بدلاؤ بھی ہوتے رہتے ہیں God knows everything پرمیشور سب کچھ جانتا ہے ورز 6 بھور کو اپنا بیج بو اور سانج کو بھی اپنا ہاتھ نہ روک کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ کون سا سفل ہوگا یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں اچھے نکلیں گے اجیالہ من بھاونہ ہوتا ہے اور دھوک کے دیکھنے سے آنکھوں کو سکھ ہوتا ہے یدھے منوشے بہت ورز جیویت رہے تو ان سبوں میں آنندیت رہے پرنتو یا اسمرن رکھے کہ اندھیارے کے دن بھی بہت ہوں گے جو کچھ ہوتا ہے ویرث ہے خاصتہ سے یہ گیارہ دھیا ہے سبح سمچار کی سیوک آئی کے لیے پریریت کرنے کے لیے پرچارک استعمال کرتے ہیں یہ وہ روٹی ہے جو کی پرمیشور کا وچن ہے جو پانی پر ڈال دیتے ہیں مطلب ایسی جگہ ڈال دیا جو کی روٹی کبھی ہاتھ نہیں آتی but what of God never ever goes in vain وہ ویرث میں نہیں جاتا پرمیشور کا وچن جب ہویا گیا ہے تو اس کا پرتفل آئے گا ضرور آئے گا whether you may be not having a chance to see that شاید آپ کو موقع نام ملے کہ آپ اس کا پرنام دیکھیں لیکن لوگ دیکھیں گے ضرور اور یہ ہوتا ہے میں اسے بہت سارے ایکسامپل دے سکتا میں اپنے کالج کے دنوں میں ایک تیسس لکھ رہا تھا and another time I got a chance to wrote down my assignment assignment میں مجھ سے یہ پوچھا گیا what are the ways of evangelism so میں نے بہت سارے evangelism کے بارے میں لکھا and I studied about bottle evangelism bottle evangelism کیا ہے یہ سنیے گا ایک وقتی اس نے سبسمچار کے لیے اپنی کال کو seriously لیا بولا ہٹ کو اس نے محنت مزدوری کی اور جو بھی مزدوری کرتا تھا کماتا تھا اس کا بہت بڑا حصہ شراب کی بوتلیں جو بھی بوتلیں مل جاتی ہر طرح کی بوتل خریدنے میں لگا رہے تھا اس نے فارم آس لیا کی رائے پر اور فارم آس کے اندر اس نے کمروں کے اندر جو ہے بوتلیں بھرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ بوتلیں شراب کی تھی دوسری چیزوں کی تھی اور ان سے بدبو آنے لگی اور پڑوسیوں نے کمپلین کرنا شروع کر دیا but no one can enter in his house right تو لوگوں نے اسے پاگل کہا مرک کہا but this man was not you know mood to change his idea because of people's complaint لوگوں نے جس بات کے لیے اس کے پرتی کمپلین کی اس نے اپنا من نہیں بدلا he was very strict and very stable in his plan what he made for the bottles he purchased اس نے جو bottles خریدی تھی اس کے لیے جو بھی یو جنا تھی اس کی یو جنا کو اس نے بدلنے کے لیے نہیں سوچا because he was very determined وہ بہت مجبورت تھا ستھر تھا اپنی یو جنا میں and one day he stopped to you know gather the bottles اب اس نے بیسا ہی خٹا کرنا شروع کیا اس نے بڑا ایک ship hire کیا اور ship میں یہ ساری bottle ڈال دی اور ان bottleوں کے اندر جو ہے سبسمچار کی چھوٹی چھوٹی پستکیں جن کو ان tracks بھولتے ہیں بھر کے اور اوپر سے cork لگا دیئے cork آپ جانتے ہیں ایٹ لکڑی کے برادے کا بنا ہوتا تاکہ بوٹل جو اچھے سے air-tad بند ہو جائے یہ cog سے بند کر دیا اور وہ ایک ایسے international water پر کے پاس گیا جہاں سے وہ bottleوں کو release کر سکے پانی میں اس نے bottleوں کو پانی میں ڈال دیا کہ اس دیش تک پہنچے میں اس جگہ کا نام بھول گیا جہاں پہ سبسمچار نہیں گیا حجاروں کی سنکھیا میں اس نے bottle پانی میں ڈال دی اور وہ bottle بہتی بہتی اس کی کنارے پہنچی جہاں سبسمچار ییشو مسیح کا نام یا ییشو مسیح کا وچن اور بیبل لے جانا منہ تھا وہاں حجاروں کی سنکھیا میں bottle جو ہے سمدر کے کنارے تھی لوگ اس کو روک نہیں سکتے تھے بکاوز that was coming by sea اور سمدر سے کچھ بھی آ سکتا ہے لوگوں نے کھولا اور اس کو نکالا اس کو پڑھا اور وہ کو پورا دیش میں ایک بڑی بیداری آئی جہاں پر کوئی سبسمچار پرچارک نہیں تھا جہاں پر کوئی بیبل نہیں تھی that's history یہ مجاگ نہیں ہے it's not the story made by me but that's history اور یہ میں اپنی اس میں لکھا تھا اپنے assignment میں and I got very good number because of that you know میری میری بلہ سبسمچار پرچارک کی ہے and the purpose we started this channel is the same you know he was very clear about his vision mission and responsibility and he did whatever he could جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا even though he was mocked by many people neighbors or many other people but he was very clear in his vision and mission کئی بار لوگ اپنی طریقے سے بات کریں اور جیسے بھی ہم نے یہاں پڑا کہ بھور کو بیج بھو اور سانج کو بھی اپنا ہتھ نہ روپ normally کہ سانج سانج بوتے وہ صبحی زیادہ تر کام کرتے ہیں یا صبح سے پہلے اجالے سے پہلے 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 وچن میں اپنی روٹی جل کے اوپر ڈال دے اور بہت دنوں کے بعد تو سے پھر پائے گا یہ سبح سمچار کے بارے میں ہے اب سبح 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 پچارک آپ کی اور میری زندگی کے لیے ایک بڑا بھاگ ہے اور یہ وہ بھاگ ہے جو پرمیشور کی آگیا میں ہے اور نوپد میں لکھا ہے اے جوان اپنی جوانی میں آنند کر اور اپنی جوانی کے دنوں میں مگن رہ اپنی من مانی کر اور اپنی آنکھوں کی درستی کے انوسار چل پرنتو یہ جان رکھ کی ان سب باتوں کے وشہ پر میشور تیرا نیائے کرے گا اپنے من کے من سے کھید اور اپنی دیش سے دکھ دور کر کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں ویارت ہیں ہم تو جوان ہیں ہم تو یہ کر سکتے ہم تو وہ کر سکتے ہیں اے میں وہ ہوں فلانہ پیپسی کولا میرنڈا اور نا جانے کیا کیا پیپل پیپل پیزن کرنے کی کوشش کرتے اس لئے سب دیش کی کہتا ہے جوان اپنی جوانی کی دنوں میں اپنے سرجنہار کو سمرن رکھ اور جو پرمیشور کو سمرن رکھ وہ پرمیشور کے نسار اس کے وچن کے نسار چلتا بھی اور جو پرمیشور کے وچن کے نسار چلتا ہے وہ پرمیشور کی اچھا کو پوری کرتا وہ اپنے پتا کی آگیا کو پوری کرتا ہے وہ ادھکار سے بھرا ہوا ہے وہ ادھکاری ہے جو پتا نے اسے دیا ہے اور وہ جو ادھکار سے بھرا ہوا ہے وہ سامرد کے ساتھ دوسروں کے لئے آشیش کا کارن ڈھیرتا ہے کیا آشیش کا کارن ہے آج if not let's pray lord thank you for my calling پربو میری بلاہت کے لئے تیرا دھنیواد کی جس کے لئے تُو نے مجھے بلایا ہے ہم وہی کریں پربو میرے سنگی ساتھی بھائی بہن جو کسی بھیریتی سے پربو جو بھی ان کی سوق آئی یہ ہے اس میں اور ادھ سمی کے انسار تیری یجنہ کے انسار انہیں چلا پھر آ اور آگے بڑھا تیری مرجی مسیح شکریہ نام پراتنم میں مانگتے ہیں آمین ایمین بی پلس پربو آشیش کرے پھر ملاقات ہوگی چاہ سکی جائے مسیح کی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے ویجنری ریڈیو اور سنیئے چوبس گھنٹے ساتو دن بائیبل میسیج ورشب سوق اور بہت ساری گواہی اور بھی بہت کچ تو ڈاؤن لوڈ کیجئے ویجنری ریڈیو موسیقی